الحمدللہ وحدہ وصولات و السلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد علیم بذات الصدور سوال علیم بذات الصدور کا کیا معنی ہے جواب دل میں چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے کو علیم بذات الصدور کہتے ہیں سوال علیم بذات الصدور کون ہے جواب علیم بذات الصدور صرف اللہ تعالی ہے سوال کیا فرشتے انبیاء اولیاء اور بزرگ علیم بذات الصدور ہو سکتے ہیں جواب فرشتے انبیاء اولیاء اور بزرگ علیم بذات الصدور نہیں ہو سکتے سوال یہ لوگ علیم بذات الصدور کیوں نہیں ہو سکتے جواب علیم بذات الصدور وہی ہو سکتا ہے جو غیب کا علم رکھے ان میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے سوال بعض لوگ اپنے پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دل کی باتوں کو جانتے ہیں ان کا یہ عقیدہ کیسا ہے جواب اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک ہے دل کی باتیں صرف اللہ تعالی جانتا ہے سوال دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں کو کون جانتا ہے جواب دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں کو جاننے والا صرف اللہ تعالی ہے اقولوہذا و استغفر اللہ لی و لکم